عبداللہ بن عمر رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کی ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کی اسلام کی کونسی عادت اچھی ہے آپ نے فرمایا تم محتاجوں اور گریبوں کو کھانا کھلاؤ اور جانکار اور انجان ہر ایک مسلمان کو سلام کرو تفصیل اس حدیث کے مطابق کھانا کھلانے اور سلام کرنے کو ایک بہترین عمل بتایا گیا ہے جبکہ دوسری حدیثوں میں اللہ کے جکر اور جہاد اور ماں باپ کی فرما برداری کو افجل قرار دیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ یہ فرق سوال کرنے والے کی حالت اور جرورت کے لہاج سے ہے سوال کرنے والے کی مطابق کھانا 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 کھانا